جلے کی ہر خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچانے کا وعدہ بس یہی ایک ارادہ آج ہی لگائے اپنا پدنش دیجیل سیٹ اپ باکس نوشکار آپ دیکھ رہے ہیں پدنش 24 7 کرشنا سنڈے کے ساتھ شلیئے نیوز بلیٹن کی سربات کرتے ہیں ہیڈلائن سے پانچ مائی سے اٹھارہ ورش سے ادھگ ورش کے عمرے کے لوگوں کے ویکسینیشن پر سواس یو بھاگ کو نہیں ملا لکھی تادیش ویکسین ملنے پر ہوگا ویکسینیشن جلے میں کورونا تازدیکات نئی تھم رہا ہے کہہر سوموار کو 21 سوکہ وانتیم سنسکار سواس یو بھاگ کوویڈ نیگیٹیو ریپورٹ پر لوگوں کو پازیٹیو بتا کر کر رہا کنفیوز نگر پالی کا دکھا رہی سکتی بالہ ہاتھ اور وارس سومنی میں کورونا کرفیو کا اونلنگن کرنے پر 12 دکان ہوئی سیل بے بجائے باہر گھومنے والوں کو دی گئی ہدایت جلہ اسپطال میں اکسیجن پلان لگانے ویدھایا گروشنگر ویسین نے نیدی سے دیئے 9 لاک 57 ہزار روپے سوموار کو جیلا مکہلے سیت 12 سونی تیصیل اور لانجی میں کل 21 سوکے انتیم سنسکار کیے گئے حالانکہ یہ آکڑا رات کے اندھیرے میں ہو رہے انتیم سنسکار سے کافی کم دکھائے دیتا ہے آپ کو پتا دے کہ بالہ ہاتھ سر کے جاکپور سمچان گھاٹ اور دھیمارٹولا سمچان گھاٹ کنکی گھاٹ میں سوموار کو انتیم سنسکار کا دور چلتا رہا اس دوران دیر شام تک 12 شاو کا انتیم سنسکار کیا گیا اسی طرح 12 سونی تیصیل کے سیویل اسپتال میں دو بودودہ میں ایک سامنگی میں ایک اور کوستے اور رامپائلی میں بھی سوموار کیوں لوگوں کی موت کا سلسلہ نہیں تھما اور ان اسطانوں پر ایک ایک بیکتی کی موت ہوئی لانجی تیصیل میں تین لوگوں کا کوویٹ گائیڈلین کے تحت انتیم سنسکار کیا گیا جیسا کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ بالاخر جیلا مکھالے کے جاکپور گھاٹ سمسان کے ساتھ ہی اب کنکی گھاٹ میں بھی رات کے اندھیرے میں گپ چپ طریقے سے بہت ادھیک سنکھا میں شوہ کے انتیم سنسکار کیے جا رہے ہیں لالگورہ مکھالے سے لگبھاک 6 کلومیٹر دور پر اسطیت گرام پنچیت جان بچاتے نظر آئے جن پر اسطھانیے گرامینوں کی نظر پڑتے ہی گرامین جنوں کے دبارہ سجگتہ سے دونوں نر و مادہ چیتل کو پکڑ کر وانی بھاگ کو سوپ دیا گیا اس سمبت میں پرابت جانکاری کے نصار میرے گاؤ سے گجری ڈھوٹی نہر میں پراتہ 9 بجے بیلگاؤں کی اور سے پانی کے بہاو میں چیتل کا جوڑا کتوں سے جان بچاتے ہوئے آگے کی اور بڑھ رہے تھے جسے نہر سے گجر رہے کچھ گرامینوں کے دبارہ دیکھنے پر گرامین جنوں کو سوچنا دی گئے اور گرامینوں کی سجگتہ سے دونوں چیتلوں کو سرکشت پکڑ کر وانی بھاگ کو سوچنا دی گئے جس کے پاس شاد موقع پر وانی بھاگ کی ٹیم پہنچی اور دونوں چیتلوں کو اپنے کبجے ملے کر پراتھمیگ اپچار کروانے کے بعد نوائے گاؤں کے جنگل کے جل ستروت کے پاس لے جا کر چھوڑ دیا گیا جیلے میں کورونا سنکرمن کے ماملے لگاتار بڑھتے جا رہے تمہیں دوسری اور سواسی بھاک لوگوں کے بیچ بہت ادی کنفیجن کی ستھیتی نیرمیت کر رہا ہے ریپورٹ نیگیٹیو آنے والے لوگوں کو کورونا پوزیٹیو بتایا جا رہا ہے اس دوران نگر پالکا کی ٹیم بھیج کر ان کے گھر میں کورونا پوزیٹیو کا سٹکر بھی لگوائے جا رہا ہے سواسی بھاک کے دورہ کنفیجن کی ستھیتی کے کارن اگر پالکا کی کرمچاری سواس لوگوں کے گھر جا کر انہیں پوزیٹیو ہونے کی جانکری دے رہے اور انہیں ویوین پرکار کی دوائیاں تھما کر دوائیوں کا نیامیت سیمن کرنے اور لوگوں کے سمپرک میں نہ آنے سوائم کو آئیسولیٹ کر کورونا گائیڈ لائن جہاں لگڈون لگنے کے پور 9 اپریل کو وے اپنی پریوار کو چھوڑنے بالا گھٹ آئے تھے جن کی پتنی سویتہ وسیس نے ایتیہات کے طور پر 16 اپریل کو جیلا اسپطال پہنچ کر کورونا کی جاج کر آئی تھی جہاں ان کے ریفورٹ نیگیٹیو آئی تھی لیکن سواسی بھاگ انہیں پوزیٹیو بتا رہا ہے جس پر نگر پالکا کے کرمچاریوں نے ان کے گھر پہنچ کر فاضیٹیو کا سٹکر لگا دیا دوسرا ماملہ گوندیا رون نیواسی وارڈ نمبر 19 کا ہے جہاں بھی نیگیٹیو کو فاضیٹیو بنانے کا کھیل کھلا گیا پرافت جانکاری کے نوصار وارڈ نمبر 19 نیواسی سودھا گفتہ نے چار پانچ دن پورو جلا اسپطال میں کورونا کی جاج کر آئی تھی جس پر آدھے گھنٹے کے بھیتر ان کی جاج ریفورٹ نیگیٹیو آئی تھی جس پر وہ خوشی خوشی گھر آ گئی تھی لیکن ان کی یہاں خوشی دوسرے ہی دن ڈر اور دہشت میں بدل گئی بتایا جا رہا ہے کہ نیگیٹیو ریفورٹ آنے کے بعد نگر پالی کا کاملہ ان کے گھر پہنچ گیا جس نے ان کے ریفورٹ کورونا فاضیٹیو ہونے کی جانکاری دیتے ہوئے کورونا فاضیٹیو کا سٹکر چپکا دیا تیسرا ماملہ نگر کے وارڈ نمبر 3 بودھا روڈ نیوازی جاہیدہ خان کا گھر کا ہے جہاں نیگیٹیو کو فاضیٹیو بنانے کا کھیل کھیلا گیا پر آپ جانکاری کے نصار وارڈ نمبر 3 نیوازی جاہیدہ خان نے قریب 3 دن پورونا جانچ کر آئے تھی جن کے ریفورٹ نیگیٹیو آئے تھی ریفورٹ نیگیٹیو ہونے پر بھی سوا سیبھا کی ٹیم نے نگر پالی کا کو فاضیٹیو ویکتیوں کی ایک لیسٹ تھمائی جس میں وارڈ نمبر 3 نیوازی جاہیدہ خان کا بھی نام شامل تھا جس پر نگر پالی کا کے کرمچاریوں نے جاہیدہ خان کے گھر میں کورونا فاضیٹیو کا پرچہ چپکا کر ان کا گھر سے بہا نکلنا پرتیبندیت کر دیا نیگیٹیو کو کورونا فاضیٹیو بتانے کا چوتھا ماملان اگر کے وارڈ نمبر ایک بھٹیرا چوکی نیوازی 26 ورشیہ پرتی پیتا مینود بریجا سے جڑا ہے جہاں پرتی نے اتیاد کے طور پہ جھلا اسپطال پہنچ کر کورونا جاج کر آئی تھی جس پر ان کے ٹیسٹ ریپورٹ نیگیٹیو آئی تھی ریپورٹ نیگیٹیو آنے کے اگلے ہی دن اگر پالی کا کرمچاری سواسی بھاگ سے ملی ایک لیسٹ کو لے کر پرتی کے گھر پہنچ گیا اور کورونا فاضیٹیو ہونے کی جانکری دے کر ان کے گھر کورونا فاضیٹیو کا پرچہ چپکا دیا اس اندر میں کلیکٹر دیپاکاری نے بتایا کہ کسی کی نیگیٹیو ریپورٹ کو فاضیٹیو بتایا جانا مانوی یہ بھول کی وجہ سے ہو سکتا ہے کئی بار بھوپال سے موبائل میں میسیج گلت آ جاتا ہے جس کے چلتے ایسی ستیتی نیرمیت ہو جاتی ہے جب لوگ کورونا ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں تب ٹیسٹ کرانے والے بھیکتی کا نمبر لیا جاتا ہے اور اس نمبر پر ریپورٹ کی جانکری پازیٹیو نیگیٹیو بھیجی جاتی ہے لیکن کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ بھوپال سے میسیج نیگیٹیو کو آ جاتا ہے جبکہ ان کی کورونا ریپورٹ پازیٹیو آتی ہے ہاں پھرم باتا بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کچھ رہا ہے ابھی ایک خواستے سے یادہ تر دیکھا جا رہا ہے کہ اپنے آپ پر جو نیگیٹیو ریپورٹ آ رہی ہے تو ان لوگ کو پازیٹیو بتا جا رہا ہے سواؤسٹ و بحق کی طرف سے میں ایسا کیا تک چون بتائیں نہیں میرے پاس تو ایسا تین چار معاملے نا سر ہے اس لئے تو میں بہ رہا ہوں تو ان کے پاس میں جب تیسٹ ریپورٹ نیگیٹیو ہے ان لوگ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پا نیگیٹیو ریپورٹ ہے پھر بھی سواؤسٹ و بھاگ اے نگر پالی کرمچاری آ رہے ہیں بولتے بھی ہم کو تو جو لیسٹ ملیم تو اس کے ادار پر کر رہے ہیں ملے نہیں میسیج گلت آ گیا میسیج گلت آ گیا میسیج 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 کی ریپورٹ بتا رہا ہوں نا وہ میسیج کی ریپورٹ نہیں ریپورٹ ایک دو بار ایک دو کیسی میں ایسا ہوگا کہ میسیج بہن سے ریپورٹ بھی نیگیٹیو آئی ہے اور سیٹی سکین بھی اگر ان لوگ نے کر آئے تو وہاں پر بھی نیگیٹیو آیا پھر بھی بات آیا ہے بھر نیگیٹیو بھی 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 نیگیٹیو ریپورٹ نہیں آتی نیگیٹیو میکنی گلت آتا ہے جو میکن میکن بھی بات 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 جو میسیج آ رہے ہیں وہ غلط ہوں گے میسیج کئی کو غلط کرتا ہے ایک دو کئی سارے انسیڈنٹ میں ایسا ہوگا ہے ایک دوار کی میسیج پوپالتے ہیں یہ ہے لیکن ریپورٹ تمہارے پر صحیح آئے گی ہمیں کو شوق تھوڑی کسی کو برمہ رکھنے گا کوویڈ نائنٹین سنگرمنٹ کے برتے پربھاو کو لے کر جہاں ایک اوش راہ سویبھاو جیلا پرساسن اور کافی ساماجک سنگٹھن اپنے اس طر پر اس بیماری پر انکس لگانے کے سارتھک پریاس کر رہے ہیں تو وہیں یوہا برگ بھی گرامین چھیتروں میں لوگوں کو جاگرک کر ایک انوٹی محیم چلا رہے ہیں اسی کڑی میں گرام بینی کے یوہاں نے گرامین چھیتروں کو اس مہاماری سے بچانے کے لیے سینیٹائز کرنے کی محیم چھڑی ہے یوہاں کے اس سران یہ پریاس سے گرامین چھیتروں میں اُسسہ کا محول ہے اِس سندھر میں درباز پر چرچہ کے دوران شری رام شیو شیوہ سمیتی کے ادپاد آدھکاری شرون کمان ناگیشور نے بتایا کہ راشتی سوین سیبک سامگر جیل آدھکاری شیوہ دیال بوبچی کی پریڑنا سے سمیتی کے ادپارہ یہاں محیم چھڑی گئی ہے اور سوڈیسی سینیٹائزر کا نیرمان کر لوگوں کو کوویڈ 19 سے بچاؤ کو لے کر سندیز دیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں اس مہا ماری سے اپنے آپ کو سرکشت رکھ پائے موسیقی موسیقی کوویڈ 19 مہا ماری کے دور میں کورونا سنکرمان ہونے پر آکسیجن کی سمسیہ سے جھوڑ رہے مریضوں کو سمیت سیمہ میں آکسیجن کا لاغ پہنچانے ہی تو جیلاچی کی سالہ بالہ ہٹ میں پی ایسے آدھاریت آکسیجن جنریشن پلانٹ کی اسطحپنا کی جاری جس کے سیویل کارے ہی تو بالہ ہٹ ویدھا سامپ جس کے سیویل کارے ہی تو بالہ ہٹ ویدانسوا چیتر کے ویدھائیگ گوروشنکر بیسین نے اپنے ویدانسوا چیتر ویکاش یو درمت سے 9.57 لاک روپے دیئے جس کا نیرمان کاریے پی ای یو لوگ نیرمان ویفاق بالہ ہٹ دوارہ کیا جا رہا ہے آپ کا پتا ہے کہ اس کے پورو بھی آکسیجن کی بڑھتی قلت کو دیکھتے بھی ویدھائیگ ویسین کے دبارہ ویدانسوا چیتر ویکاش نیدی سے 109 آکسیجن کنسٹریٹر مسین ایوان جنریٹر 90 لاک روپے کی راستی پردان کی گئے تھی ویدھائیگ ویسین نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ اس مہاماری کے سمیں کورونا سے گرشیت مریج آکسیجن کی سمجھ سیاں سے جوڑ جرہ ہے جو ایک گمبیر سمجھشہ بنی ہوئی ہے جس یہ تو جلاشی کی سالے بالہ ہٹ میں پی ایسے آدھاریت آکسیجن جنریٹر پلانٹ کی ستاپنا کی جاری ہے جس کا نیرمان کارے پرارم ہو گیا ہے جلدی یہ آکسیجن پلانٹ بن کر تیار ہو جائے گا جس کے پاس شاعت مریجوں کو پریابت ماترہ میں آکسیجن اپلپد ہو سکے گی وارسونی نگر سائید چھتر میں پرساسن کے دبارہ شوموار تک چھے کیرانہ دکانوں کو سل کر پنچنامہ کاروائی کی گئی چھتر میں لگاتار لوگوں کے دبارہ مانگ کی جاری تھی کہ سریعام شاسن کے گائیڈ لائن کا جو ویعاپاریوں کے دبارہ اُلنگن کیا جارہا ہے ان کی دکانوں پر کاروائی کی جائے جس کو دیکھتے ہوئے ایسے ڈی ایم سندیف سینگ کے ندیش پر تیسلدار راجندر ٹیکام راجسوہ پولیس سمبلے کے ساتھ رویبار کو چھتر کا بھرمن کر رہے تھے اس دوران راتری قریب آٹھ بجے گرام پنچیات قائدی میں تین کرانہ دکان سنچالکوں کے دبارہ نیموں کا اُلنگن کرتے ہوئے دکان سنچالیت کی جاری تھی اس دوران دکانوں میں لوگوں کی بھیڑ اُمٹ رہی تھی اور ایک دکان میں شراب کا وکرے کیا جارہا تھا اسی طرح سوموار کو بھی نگر میں نردھاری سمی کے بعد راجسوہ ملے کے دبارہ بھرمن کیا گیا جس میں تین دکان نشچی سمی کے بعد بھی کھلی نجرائی جس پر تیسل دار کے دبارہ کاروائی کرتے ہوئے دکانوں کو سیل کر پنچ نامہ کاروائی کی گئی اور شراب کا وکرے کرنے والے دکان سنچالک پر آپ کا ریئیٹ کے تحت کاروائی کی گئی سکول سکچہ ایفاق کے انترگات اچھے مادہ میں سکچک ایوام مادہ میں سکچک کی سیدھی بھرتی پرکریہ کے چینی تبھیرتیوں کے دستہ بھی ستھیاپن کے کاریوں کو 20 مہی تک لیے ستگیت کر دیا گیا ہے جس کے آدش لوگ سکچان سنچالنا لے آیوک جائسری کیاوت کے دبارہ جاری کر دی گیا ہے آپ کو بتایا کہ سکچک بھرتی پرکریہ کے چینی تبھیرتیوں کے دستہ بھیجوں کا ستھیاپن کا کاری COVID-19 کے چل تیز تگیت کر دیا گیا تھا اور یہاں پرکریہ پانچ مئی سے آرم کی جانی تھی لیکن کورونا مہامرے کی سمیقشہ کے اپران دستہ بھیج ستھیاپن پرکریہ کیتی تھی نرداریت کی جائے گی اس اندر میں درباز پر چرچہ کے دوران جیلا سکچہ دیکاری پی آرمیش رام نے بتایا کہ سکچک بھرتی پرکریہ کے تہاں چینی تبھیرتیوں کے دستہ بھیج ستھیاپن کی پرکریہ کی تھی میں ایجاپا کیا گیا ہے اور 20 مئی کے بعد سمیقشہ کرنے کے باد ہی نئی تھی تھی کی گھوشنا کی جائے گی شنیبار اور رویوار کو موسم میں ہوئے بدلاؤ کی وجہ سے تیج ہوایں چلی اس بچ سہر کے پولکرنیک کالیج شیطر کے لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ تیج ہواوں میں دھول اور راک بڑی ماترہ میں ان کے گھروں تک پہنچی شروعات میں لوگوں کو لگا کہ شاید کسی پڑوسی نے کچھرا جلائے ہو اس کاریج یہ کچھرا اور راک ان کے گھر تک اڑ کر آئی ہے لیکن جب انہوں نے ایک دوسرے سے چرچہ کی تو پتا چلا کہ کالونی کے ادھکانس لوگوں کے گھر میں تیج ہواوں کے ساتھ دھول اور راک آئی ہے اس دوران استھانی جنہوں نے بتایا کہ جب دو پھر اور شام کے سمیت تیج ہوایں چلی اس دوران جاکپور گھانٹ سمسان میں چیتائیں جلی ہوئی تھی جس سے اس کے راک ہوا دھول اور ریت کے ساتھ ان کے گھروں تک پہنچ گئی اس بات سے لوگ بہت ادیق بھائیبیت ہو گئے پولٹیکنک کالیج شیطر میں رہنے والے نیواشیوں کے انسار 20 سے 25 ورس اس چیتر میں رہ رہے ہیں پولٹیکنک کالیج شیطر میں رہنے والے نیواشیوں کے انسار 20 سے 25 ورس سے اس چیتر میں رہ رہے ہیں لیکن آنس تک ایسا کبھی نہیں ہوا یہاں پہلا موقع ہے اس کی بڑی وجہ بتاتے ہیں کہ اپریل مہینے سے ہی روزانہ جاکپور گھاٹ میں درجونوں شو کانتین سنسکار ہو رہا ہے اس کاران یہاں اسطحیتی نرمیت ہوئی ہے موسیقی